کٹیہار میں بار سے بگڑے حالات کا سیم نتیش کمار نے جائزہ لیا ہے زلے میں گنگا کے اوفان سے سب سے زیادہ پرباویت براری پرکھنٹ کا سیم نے دورہ کیا ہے جہاں پر انہوں نے سیلاب اور راحت کاریوں کو قریب سے دیکھا ہے اس دوران آپدہ سچیو زلے کے ڈی ایم اور ڈیپٹی سی ایم تارکی شور پرساد ساتھ رہے سیم نتیش کمار نے بی ایم کالیج گراؤن میں چل رہے راحت شیویر کا بھی معاینہ کیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار سولہ سے بھی گمبیر بار کی استحتی ہے آپدہ کی گھری میں راج سرکار ہر سمبھاو مدد پہنچانے کی کوشش میں جھوٹی ہوئی ہے گور طلب ہے کہ کٹیہار زلے میں براری سہیت آدھے درجن بلوک بار کی چپیٹ میں ہیں لوگوں کو راحت پہنچانے کے واسطے ڈی ایم ادیان مشرا لگاتار پربھاویت چھیتروں کا دورہ کر حالات کو سمحالنے کی کوشش کر رہے ہیں سیمانچل کے دورے پر آئے سی ایم نتیش کمار کا اگلا پڑاؤ پورنیا تھا اس سے پہلے کشن گنج میں بار سے اوبجے حالات کا سی ایم نے جائزہ لیا ہے کو کیسے کیا کروائی کی جا رہی ہے لوگوں کو راحت مل رہا ہے یا نہیں اس کو جاننے اور سمجھنے کیلئے جو جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیے کہ ہم نے یہ خرطیوں کو ہر جگہ کی خبر لگا ہے سر کٹیہار کا کیا لگائی ہے جو دیکھے کٹیہار میں تا ایفیکٹیڈ ہے ہی سب گنگا ندی کے کار نہیں ہے اور اس بار جانتے ہی ہیں کہ دوہجار سولہ میں جیسے اس بار بھی تھوڑا سا کم لیکن ایفیکٹیڈ کم نہیں سر کسانوں کا موابضہ سر بلے گا اس لیے اور گنگا ندی کا 2016 میں تو آئے ہی تھے نا لیکن اس ایریا میں کٹیہار میں تو ایک گنگا ندی سے بھی ہوا تھا اور اوہر سے بھی سب نگیوں کے چلتے ہوا تھا دو بار ہو گیا تھا تو ہم لوگ جاتے ہی رہے اور اکثر ہاں آتے ہی رہے دیکھتے ہی رہے تو اس بار ہر سال دیکھتے ہی رہے تو اس بار جو گنگا ندی کا زیادہ ایفیکٹیڈ ہوا نا تو لوگ کو طورت معلوم ہوا اور ہی سوچ کرکے ہم لوگ آ کرکے دیکھ لیا ہے پروہ اس لیے ساری باگ ہوتی رہتی ہے اور سب لوگوں کو رہت دینا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہر پرکار سے کسی کو اگر باہر رکھنا ہے تو باہر رکھنے کا انتجام اگر بھوزن کرانا ہے تو بھوزن کا انتجام اور پورے کٹھیار منیک جگہوں پر بھوزن کا انتجام الگ رکھنے کا انتجام یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوے سب پریوار جو پروہاویت پریوار ہوگا اس کو ہم لوگ رہت بھی دیتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں چھ ہجار روپیا پرتی پریوار کو وہ تو ایک الگ بھی سا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فصل کا نقصان ہوا ہے کھیتی کا پورے طور پر نقصان ہوا ہے تو اس کا بھی آنکھلن کر کے ان کو ہم لوگ مدد بھی چاہتے ہیں لیکن ابھی تو سب لوگوں کو سرکشت رکھنا دیکھنا سب کو جانچ کرنا آپ جانتے ہیں کہیں بھی ہم لوگ ایک ایک وقتی کا جانچ کرتے ہیں سب کا کرونا کا ٹیسٹ بھی کرا لیا جاتا ہے اور اس کے علاوے لوگوں کا ویکسینیشن بھی ٹھیکا کرن بھی کرایا جاتا ہے یہ بھی کرایا جا رہا ہے تاکہ کوئی سرکشت نہیں رہے تو اگر ایک آدمی کا پوزیٹیو ہو گیا کرونا کو لے کر کے تو بہت لوگ پروہبیت ہو سکتے ہیں تو اس لئے ایک ایک جگہ پر یہ کام کیا جا رہا ہے جہاں کہیں بھی یہ انتجام کیا جاتا ہے وہاں پر سب کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے اور ویکسینیشن تو کرا ہی جاتا ہے سب کٹی کا کرن کرا جاتا ہے آنے پرکار کی کسی پرکار سے ان کی طبیعت خراب ہو اس کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ساتھ ہیں سارا ان کو ان کا پربند کیا جاتا ہے اور اگر کوئی محلہ گربتی ہے تو اس کا اکھیان رکھا جاتا ہے تو ایک ایک چیز کا خیال ہم لوگ رکھتے ہیں تو وہی دیکھ لیتے ہیں آ کر کے اور اس کی ڈیلی ریپورٹ ہوتی ہے اور ہر دن کہاں کتنا پانی کا کیا اثر رہا کتنے لوگ پربابیت ہوئے کتنے آبادی پربابیت ہے یہ سب کی جانکاری بلد نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جا کر کے دیکھنے سے ہی ایک سنتوز ہوتا ہے کہ جرہاں گئے اور کہیں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ مان لیجے کہ بہت لوگوں کو دیکھ لیا لیکن کچھ لوگوں کو نہیں دیکھ پائے تو کم سے کم سب لوگوں کے ستھیتی کو دیکھ کر کے اور ان کو جو کچھ بھی ساہیتہ دین یہ دیا ہم لوگ اسی لئے آئے ہیں اور کٹیہار کو تو آپ جانتے ہیں کوئی ایسا سال ہی ساہیت ہے اس میں ہم نہیں آئے ہمیں اکھی نہ کہیں پربابیت ہوئی جاتا ہے پربابیت ہوئی جاتا ہے